ناظرین خلفہ بنو عباس میں سے ایک خلیفہ نے اپنے زمانے کے بعض علماء سے یہ خواہش کی کہ آپ کچھ ایسے اہم اور مؤثر واقعات لکھ بھیجئے جنہیں آپ نے خود دیکھا ہو یا سنا یا پڑھا ہو اس خواہش کی تکمیل میں ایک عمر رسیدہ عالم نے لکھا کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے جب وہ مرض موت میں مبتلا تھے تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اس مال کو اپنے بیٹوں سے دور رکھا ہے یہ فقیر اور بے نواہ ہیں کچھ تو ان کے لیے چھوڑنا چاہیے تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا جن کی تعداد دست تھی جب وہ سب حاضر ہوئے تو رونے لگے پھر مخاطب ہو کر فرمایا میرے بیٹوں جو تمہارا حق تھا وہ میں نے تم کو پورا پورا دے دیا ہے کسی کو محروم نہیں رکھا اور لوگوں کا مال تم کو دے نہیں سکتا تم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ صالح ہوگا تو اللہ تعالیٰ صالح بندوں کا والی اور مددگار ہے یا غیر صالح ہوگا اور غیر صالح کے لیے میں کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا کہ وہ اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہوگا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بس تم سب جاؤ اتنا ہی کہنا چاہتا تھا عالم نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بڑے فرما روا اور ایک وسیع مملکت کے مالک تھے اس کے باوجود ان کی اولاد کو ان کے ترکاہ میں سے بیس بیس درہم سے بھی کم رقم ملی لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ ان کے یہ لڑکے سو سو گھوڑے فی سبیل اللہ دیتے تھے تاکہ مجاہدین اسلام ان پر سوار ہو کر جہاد کریں عالم نے اس کے بعد لکھا کہ میں نے اس کے برعکس بعض ایسے فرما رواوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا ترکاہ اتنا چھوڑا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد جب لڑکوں نے باہم تقسیم کیا تو ہر ایک کے حصے میں چھے چھے کروڑ اشرفی آئیں تھیں لیکن میں نے ان لڑکوں میں سے بعض کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے یہ ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے جس سے صاف صاف ظاہر ہے کہ والدین کے لیے اولاد کے سلسلے میں نہایت مالدار یا غیر مالدار بنانے کا اہم مسئلہ نہیں ہے بلکہ اہم اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صالح بنایا جائے صالح بندوں کی امداد اور حمایت کا وعدہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لڑکوں کو والد کے ترکہ یعنی میراس سے صرف بیس بیس درمات لگے تھے لیکن چونکہ لڑکے صالح تھے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا اور وہ بھی اللہ کے راستے میں جی کھول کر دینے لگے دوسری طرف بعض خلفہ اباسیہ چھے چھے کروڑ اشرفیاں اپنے لڑکوں کے لیے وراست میں چھوڑ گئے تھے لیکن بد عملی کی پاداش میں انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی زلت اٹھانی پڑی پس کتنے والدین ہیں جو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور ان کے سامنے اہم مسئلہ اولاد کو صالح بنانے کا ہو اور اس سلسلے میں وہ سارے جتن کرتے ہوں جو انہیں کرنے چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک اپنے میز بان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ